السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے تو آپ سب کا ویلکم ہو گیا میرے چینل ڈیلی لائف روٹین میں تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ساگ اور مکہ کی روٹی جی ہاں تو میں آج بنانے لگی ہوں ساگ اور اس کے ساتھ مکہ کی روٹی تو آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے میں سٹیپ پہ سٹیپ آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے ساگ بناوں گی اس کو کس طرح سے ترکہ لگاؤں گی اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی اور کس طرح سے مکہ کی روٹی بناوں گی اس کا آٹا کس طرح سے گودنا ہے تو یہ آپ جب مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا طریقہ سمجھ آ جائے گا ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے ساگ بہت پسند ہے اگر آپ لوگ کو بھی پسند ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور ساگ کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھو لیا تھا اور وائل کر لیا تھا اب ہم لگاتے ہیں اس کو ترکہ تو ترکہ لگانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی میرے پاس دیسی گھی موجود ہے تو میں دیسی گھی سے ترکہ لگاؤں گی دیسی گھی سے ترکہ لگانے سے اس کا سواد دگنا ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل جو گھروں میں نارمل یوز ہوتا ہے کوکنگ آئل آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اس میں دیسی گھی ہی ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس میں جائے گا لیسن ادرک کا پیس ہم صرف اسی سے اس کا ترکہ لگائیں گے لیسن ادرک کا پیس بس جائے گا اور اس میں ہم صرف مسالے ڈالیں گے اور مسالوں میں جو ہماری چیزیں ہیں وہ لال مرچ جائے گی حلدی جائے گی نمک جائے گا اور ادسو کا دھنیا جائے گا دھنیا پاودر وہ اس میں جائے گا بس ہم اسی سے ترکہ لگائیں گے اور کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ان تین چار چیزوں سے اس کا ترکہ لگ جائے گا اور بہت ہی مزیدار ساگ بنتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ساگ کو بنانے کی بہت سی ریسپیز ہو سکتی ہیں لیکن یہ ریسپی میری امی کیا وہ اسی طرح سے ساگ کو ترکہ لگاتی تھی بس انہی چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ویورز آپ لوگ بھی اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کا ساگ بھی بہت مزیدار بن کر تیار ہوگا بہت تیسٹی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساگ یہ میرے وائل کر کے میش کر کے رکھ گیا تھا آپ لوگ بھی اس کو میش کر کے ڈالیے گا اس سے بہت اچھا بنتا ہے ساگ اب اس کو بہت اچھی طرح انسالے میں بھوننا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیں اس کو جتنا اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹ فول بنے گا تو سات سے آٹھ مند تک ساگ کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے جتنی اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹ فول اور مزیدار بنے گا اب میں اس میں تھوڑا سا اور دیسگی شامل کروں گے کیونکہ مجھے دیسگی کام لگ رہا تھا اس لیے میں اس میں تھوڑا سا اور ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کروں گے اور کیا مزیدار خوشبویں آ رہی ہیں کیونکہ میں تو پاس ہوں اس کی بنائی کروں اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشبویں آ رہی ہیں میرا تو دلکار ہے کہ ابھی ہی کھال ہوں اس کو لیکن کیونکہ یہ ابھی تیار نہیں ہوا اس کی اور اچھے سے بنائی کرنی ہے ساگ کی اچھی طرح سے بنائی کر لینے کے بعد اس میں تھوڑا سا مکئی کا آٹا ڈالیں گے اور اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے مکئی کا آٹا اس سے ساگ لیسدار اور بہت مزیدار بنتا ہے تو ہمارا ساگ تیار ہو چکا ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بھی اتنا ہی یقیناً مزے کا ہوگا تو اب ہم آٹے کو گون لیتے ہیں یہ مکئی کا آٹا لیا ہے میں نے جس سے میں نے مکئی کی روٹیاں بنانی ہے تو آپ کو جتنی روٹیاں بنانی ہے اس حساب سے آپ آٹا لے لیں اور آٹے میں جو گھی جائے گا نارمل جو گھروں میں گھی یوز ہوتا ہے آپ نے وہی ڈالنا ہے میں نے بھی وہی یوز کیا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کا ایک کپ ہے آٹا تو آپ ون ٹیبل سپون اس پر گھی ڈالیں تو اس حساب سے آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کتنا آٹا ہے اور کتنا اس میں گھی جائے گا اور اس کو اتنی اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس طرح جیسے یہ میں مسل رہی ہوں اس طرح سے گھی کو گھی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے میرمنٹ کا حساب رکھنا ہے ورنہ روٹی اچھی نہیں بنے گی ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی آٹے میں نمک اتنا ہی ڈالنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو یہ بھی نارمل ہی جیسے گھروں میں آٹا گندا جاتا ہے مکی کا آٹا بھی ویسے ہی گندا جائے گا بس آپ نے اس میں گھی کی میرمنٹ دیکھ لینی ہے وہ زیادہ نہ ہو اور اس کو اچھے سے گوند لینا ہے جتنا اچھا گوندیں گے اتنی اچھی روٹی اس کی بنے گی اب یہاں پہ میں پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کرتی جاؤں گی آپ نے بھی بلکل ویسے ہی اس کو گوندنا ہے جیسے میں گوند رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی مکس کر کے اس کو گوندے جائیں اس کو اس طرح سے آٹے کو اکٹھا کرتے جانا ہے اس کی چھوٹ چھوٹی سی لوئیاں بناتے جانا ہے اور یہ بہت اچھا گوند جائے گا تو جناب ہاں میرا آٹا گوند چکا ہے اب میں اس کو مس لوں گی جتنے اچھے طریقے سے آپ آٹے کو مس لیں گے اتنی اچھی روٹی بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے آٹے کو ملا رہی ہوں اس کو ایک ساتھ جوڑنا ہے تمام آٹے کو جب یہ آٹا بلکل ایک ساتھ جڑ جائے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کا آٹا بلکل تیار ہے روٹی بننے کے لئے تو اسی طریقے سے آپ نے بھی سارے آٹے کو گوند لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی اگر ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھوں پہ پانی لگا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے آٹے کو میں نے گوند لیا ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح سے آٹے کو گوندنا ہے آٹا نہ تو بہت سخت اور نہ ہی بہت نرمو بس نارمل سا آپ نے رکھنا ہے جس طرح سے میں نے آٹے کو گوندا ہے بلکل ایسے ہی اور پھر آپ کی روٹی بہت اچھی بنے گی تو اب ہم اس یہاں سے تھوڑا سا پیڑا لے لیتے ہیں اور اس کی روٹی بناتے ہیں روٹی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں بنا رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی روٹی کو بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا آٹا یہاں پہ لگا کے یا پانی لگا کے جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ لگا کے ہاتھوں میں اس کو گول گول گھمانا ہے اور اس کو کسی بھی بردن میں رکھ کے اس کو پریس کریں گے تو یہ سائز میں بڑی ہو جائے گی اسی طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے اور یہ ہماری روٹی تیار ہو گیا اب ہم اس کو ڈالیں گے توے پر اور اس کو اچھی طرح سے توے پر بنا لیں گے تو توے پر پہلے لگانا ہے تھوڑا سا آئل اس کے بعد روٹی ڈال دینی ہے تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں گے اور آنچ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی بلکل ہلکی آنچ پر روٹی کو پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی روٹی تیار ہو گیا کتنے اچھے اس پر پھول آئے ہیں میں آپ کو الٹا کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں کتنی اچھی طرح سے روٹی تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے باقی تمام روٹیاں تیار کرنی ہے جب تمام روٹیاں پک کر تیار ہو جائے تو آپ نے باری باری ایک ایک روٹی پر دیسی گھی لگا دینا ہے دیسی گھی کا ترکہ سمجھ لیں یا جب تک دیسی گھی نہیں لگے گا تو روٹی کا مزہ دوبالا نہیں ہوگا اس لئے آپ نے بھی دیسی گھی کر لگا لینا ہے جیسے کہ میں لگا رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے ایک روٹی اس پر رکھنا ہے تھوڑا سا ساگ اور اس پر پھر سے ڈالنا ہے تھوڑا سا دیسی گھی اور مزہ لے کر کھانا ہے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ریسی پی اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائی گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا